بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امی اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر 182 ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الثانی اور انشاءاللہ آج ہم وسباب اختلافیم سے پڑھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پیچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے نکاہ میں گواہی شرط ہے یا شرط نہیں ہے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی ایسے ہی پیچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکاہ کو چھپانا کیسے ہے کیا نکاہ کو چھپایا جا سکتا ہے یا نہیں چھپایا جا سکتا فقہہ کا جو اقوال تھے وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھ فقہہ کا اس میں اختلاف تھا تو ہم نے پچھلے سبق میں نکاہ کو چھپانے میں اختلاف کی وضاحت بھی کی ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جانا تھا کہ نکاہ کو چھپانے میں جو فقہہ کے اختلاف ہے اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل اس کی وجہ کیا ہے تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں اور ایسے ہی دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیا فاسق لوگوں کی نکاہ میں گواہی معتبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یعنی جو فاسق ہوتے ہیں گنے گار ہوتے ہیں آیا ایسے لوگوں کی نکاہ میں گواہی معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے جن میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پچھلے جو سبق میں ہم نے نکاہ کو شپانے سے متعلق اور فاسق کی گواہی کے متعلق اختلاف پڑا تھا اس اختلاف کا سبب جانے گے کہ اختلاف کا اصل سبب اور اصل وجہ کیا ہے ایسے ہی ایک مسئلہ آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا کہ نکاہ کے لئے گواہی کے شرط اور آدمے شرط ہونے میں جو فقہا کے اقوال ہیں ان اقوال کا تذکرہ کریں گے ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تیسری فصل شروع کریں گے دوسری فصل آج ہماری مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم تیسری فصل کی ابتدا آج کے اس سبق میں کریں گے ایسے ہی تیسری فصل کی ابواہ بندی کریں گے کہ تیسری فصل کو مزید ہم فردر ڈیوائیڈ کریں گے تقسیم کریں گے چیزوں میں تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ابو آب وندی کرتے ہوئے ایسے ہی ابو آب وندی کرنے کے بعد جو پہلا مسئلہ ہوگا اس مسئلے کا ہم تذکرہ کریں گے کہ پہلا مسئلہ کیا ہے اور کون سا ہے انشاءاللہ آج پہلا مسئلہ ہم شروع کر دیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَسَبَبُوا اِخْتِلَافِهِمْ پیچھے جو مسئلہ ذکر کیا گیا تھا اس کے اختلاف کا سبب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے وہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جس چیز میں گواہی پائی جائے وہ چیز جس میں گواہی موجود ہو کیا اس پر خفیہ ہونے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے ام لا یا نہیں کیا جا سکتا یعنی ایک ایسی چیز ہے جس میں گواہی موجود ہیں اس میں گواہ موجود ہیں جیسے نکاح ہے جیسے نکاح ہے تو اب گواہ موجود ہیں تو کیا اس کو ہم خفیہ نکاح کہیں گے یا خفیہ نکاح نہیں کہیں گے اس میں اختلاف ہے تو اس وجہ سے جو پیچھے چھپانے کا اختلاف گزرا تھا اس میں بھی اختلاف واقع ہو گیا فقہاں کا تو یہ اختلاف کا سبب تھا کہ اصل میں اختلاف کا جو بنیاد ہے اختلاف کی جو جڑھ ہے وہ یہ ہے کہ گواہ موجود ہوں اور گواہوں نے اس چیز کو چھپا لیا ہو تو کیا اس کو خفیہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے اس میں اختلاف اس وجہ سے نکاح کے اس معاملے میں بھی اختلاف ہو گیا وَالْأَسْلُ فِي اشتراتِ الْإِعْلَانِ اور نکاح کے اعلان کے حوالے سے اعلان کی شرط لگانے کے سلسلے میں جو اصل بات ہے قول النبی علیہ السلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یعنی جو دلیل ہے نا اصل میں اعلان کی شرط لگانے کی وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعلنو ہادا نکاحا نکاح کا اعلان کرو وَزْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُفُوفِ اور اس پر دف بجاؤ تو دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خر جہو ابو داود امام ابو داود نے اس کی تخریج کی ہے تو اب دیکھیں اصل میں جو نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے یہ اس کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کیا جا رہا ہے وَقَالَ عُمَرُ فِيْهِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں فرمائے کرتے تھے ہادا نکاح السری یہ نکاح خفیہ نکاح ہے یعنی ایسا نکاح جس میں نکاح تو ہو گیا ہو گواہ وغیرہ موجود ہو لیکن اس کا اعلان نہ کیا گیا ہو تو ہادا نکاح السری یہ خفیہ نکاح ہے وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُو اگر اس میں عورت نے کوئی تقدیم کی کوئی قدم اٹھایا تو اسے رجم کیا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمائے کرتے تھے وَلَوْ تَقَدَّمَتْ فِيْهِ اگر عورت نے اس میں اقدام کیا لَرَجَمْتُو میں تو میں اسے رجم کروں گا یعنی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے زنا ہے نکاح کا چکے اعلان نہیں کیا وَقَالَ عَبُوْ سَوْرِنْ وَجَمَعْتُنْ عَبُوْ سَوْرَ اور جماعت فقاہ کی ایک فرماتی ہے لَيْسَ شُحُودُ مِنْ شَرْطِ نِكَاح نکاح کی شرائط میں سے گواہ کا ہونا نہیں ہے یعنی نکاح کی شرط نہیں ہے گواہوں کا ہونا یعنی بغیر گواہوں کے بھی ان کے نزدیک پھر نکاح ہو جائے گا تو گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے یہ فقاہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے ایسی لا شرط صحت ولا شرط تمام نہ تو یہ صحت کی شرط ہے اور نہ یہ اتمام کی شرط ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ صحت کی شرط ہو نہ تو صحت کی شرط ہے نہ اتمام کی یعنی کہ پہلی بات یہ ہے کہ صحت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر نکاح کیا اور اس میں گواہ موجود نہیں تھے تو صحت کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع سے وہ نکاح ہو گئی نہیں گواہوں کے بغیر اور اتمام کا مطلب یہ کہ ہو تو جائے گا لیکن کامل نہیں ہوگا پورا نہیں ہوگا تو یہ فقاہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہ صحت کی شرط ہے ایسا نہیں کہ ان کے بغیر شروع سے نکاح ہی نہ ہو جائے گا اور ایسے ہی اتمام کی شرط بھی نہیں ہے کہ ان کے بغیر کامل بھی ہو جائے گا نکاح یہ ان کا کہنے کا مقصود ہے کہ نہ تو یہ صحت کی شرط ہے نکاح کی اور نہ اتمام کی شرط ہے حسن بن علی نے اسی پر عمل کیا ہے یعنی کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے اسی پر عمل کیا ہے کہ جاتا ہے کہ انہوں نے بغیر گواہوں کے شادی کر لی بغیر گواہوں کے انہوں نے شادی کر لی انہوں تزوج نکاح کر لیا ثم اعلن بن نکاح پھر نکاح کا اعلان کیا بات میں یعنی دیکھیں جب شادی بغیر گواہوں کے ہو گئی بعد میں اس کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے نکاح تو ہو گیا اس لئے ان فقہہ کے نزدیک ابو سور اور ایک جماعت فقہہ کے نزدیک گواہی نکاح کے لیے شرط نہیں ہے آگے دیکھیں یہ نئی فصل ہم شروع کرنے لگے ہیں الفصل السالس تیسری فصل ہے فی صداقی مہر کے بارے میں وَنَّذْرُ فِي صداقی فِي سِتَّتِ مَوَازِعَ اور مہر پر گفتگو کے جو چھے عنوان ہیں ان کے متعلق گفتگو کی جائے گی وَنَّذْرُ فِي صداق مہر کی طرف نظر کرتے ہوئے فِي سِتَّتِ مَوَازِعَ چھے عنوانات پر گفتگو کی جائے گی یعنی جو یہ تیسری فصل ہے اب دوسری فصل تو ہماری مکمل ہوگی نا اب تیسری فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو تیسری فصل کو تقسیم کرنے ہیں چھے عنوانات پر یا چھے موضوعات میں الاولو پہلا ہے فِي حُکْمِهِ وَارْكَانِهِ کہ پہلی جو چیز ہے پہلا جو موضوع ذکر کیے جائے گا وہ ہے مہر کا حکم اور اس کے ارکان کہ اس کے ارکان اور اس کا جو حکم ہے وہ پہلی موضوع میں ذکر کیے جائیں گے الموضوع ثانی دوسرا جو موضوع ہے فِي تَقَرُّرِ جَمِعِهِ لِزَوْجَتِم بیوی کو مہر ادا کرنے کے وقت کا تعیون کیا ہونا چاہیے تو وقت کے تعیون میں جو موضوع ہے وہ یہ دوسرا ہے ایسی ہی الموضوع الثالث تیسرا موضوع جو ہے فِي تَشْتِرِهِ مہر کو آدھا کرنے کے بارے میں مہر کو نصف کرنے کے بارے میں تیسرا موضوع ہوگا ایسی ہی الموضوع الرابع چوتھا موضوع جو ہے فِي تفویزی وَحُکْمِهِ تفویز اور اس کے حکم کے بارے میں ہے کہ تفویز کیسے کیا جائے گا کس طریقے سے دیا جائے گا یہ چوتھا موضوع ہے ایسی الموضوع الخامس پانچوان جو موضوع ہے الْأَسْدِقَةُ الْفَاسِدَةُ وَحُکْمُهَا مہرِ فَاسِدْ وَحُکْمُهَا ایسی ہی الموضوع السادس چھٹا جو موضوع ہے فِی اختلاف زوجین فِي صداق مہر کے بارے میں میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں ہے کہ مہر کے بارے میں اخلاف ہو گیا شوہر کم بتا رہا ہے بیوی زیادہ بتلا رہی ہے شوہر کوئی اور چیز بتلا رہا ہے بیوی کچھ اور چیز بتلا رہی ہے تو یہ میاں بیوی کے درمیان مہر کے اختلاف کے بارے میں چھٹا موضوع ہے چھے موضوعات سے انشاءاللہ ہم فصل سالس میں گفتگو کریں گے یہ یاد رکھنے ہے کہ یہ البابو سانی چل رہا ہے ہمارا کتاب النکاح کا تو الموضوع الاول پہلا موضوع مصنف شروع کرنے لگے ہیں جو کہ یہ تا فی حکمی وارکانی یعنی کہ اس کے حکم اور اس کے ارکان کے بارے میں تھا حاض الموضوع فیہی اربع مسائلہ تو اس میں یعنی پہلے موضوع میں مصنف چار مسائل ذکر کریں گے چار مسائل ذکر کیے جائیں گے الاولہ فی حکمی پہلا جو مسئلہ ہے وہ اس کے حکم کے بارے میں مہر کے حکم کے بارے میں ہے اسانیت فی قدری ہی اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ مہر کی مقدار کے بارے میں ہے محر کی جنس اور اس کے وصف کے بارے میں ہے تیسرا مسئلہ اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ محر کی تاخیر کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ چار مسائلیں پہلے موضوع میں یہ ایک ربط ہے پورا یاد رکھئے گا اس لئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ تیسری فصل کو مصنف نے چھ موضوعات میں تقسیم کیا ہے چھ موضوعات میں سے پہلے موضوع ہم نے شروع کیا ہے اور پہلے موضوع کو مصنف نے چار مسائل میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے موضوع میں چار مسائل ذکر کیے جائیں گے تو المسئلت الاولا پہلا مسئلہ ٹھیک ہے پہلا مسئلہ اب شروع کر لیا اما حکمہ بارحال جو اس کا حکم ہے محر کا فَإِنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ شَرْطٌ مِّن شُرُوتِ الصِّحَتِ کہ اس پر سارے فقاہ کا اتفاق ہے کہ یہ نکاح کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے محر کا پائے جانا یہ شرط ہے صحت کی نکاح جو نکاح کی صحت ہے اس کے لئے وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُتْتَوَاتُعُ عَلَىٰ تَرْقِهِ اور اس کے طرق پر وہاں اتفاق کرنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں کہ میاں بیوے آپس میں اتفاق کر لیں کہ جی نہ آپ محر دو نہ میں لیتی ہوں یہ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں محر کا لیندین ہی ختم کر دیتے ہیں تو اس کے لیندین کو ختم کرنا ترق کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے بارے میں اس وجہ سے جائز نہیں ہے وہ کیا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کے محر خوش دیلی کے ساتھ ادا کرو آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے محر ان کو خوش دیلی کے ساتھ دو حکم دیا جا رہا ہے تو اس لئے اس کا ترق جائز نہیں ہے ایسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَ فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ آلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو وَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ اور ان کے محر ادا کرو اب یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے محر ادا کرو تو اب یہ دیکھیں دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے دو آیاتیں مبارکہ میں اس کے علاوہ بھی فرمایا ہے لیکن یہ دو آیات جو ہیں دلیل کے طور پر مصنف نے پیش کی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے محر ان کو ادا کرو تو پھر اس کا بہامی ترق کرنا جائز نہیں ہوگا بہرحال پہلا مسئلہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ نکاح کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے تو ہمارے آج کے سبق کا خلاصے نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے اور مختصر تشریح میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے ایسے ہی نکاح کے لئے گواہی کے شرط و عدم شرط میں اقوالت فقہ کے وہ ہم نے دیکھ لئے اور تیسری فصل آج کے سبق میں ہم نے شروع کی ہے اس کی ابواہ بندی کی ہے اس کو چھے حصوں میں چھے موضوعات میں تقسیم کیا ہے اور ان چھے موضوعات میں سے پہلا مسئلہ جو تھا پہلا موضوع جو تھا اس کو ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کی ابواہ بندی اور ترتیب آج ہم نے لگا لی ہے انشاءاللہ اب آگے اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں ایسے ہی مہار کا حکم فقہہ کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں یہ ہمارا بھی سوال شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ اگلے چند اسباق میں یہ مکمل بھی ہو جائے گا تو بہرحال آج ہم نے حکم دیکھ لیا ہے کہ نکاح کی جو صحت ہے اس کی شرائط میں سے ایک شرط مہار کا ہونا بھی لازم ہے تو اگلے سبق سبق نمبر 183 میں انشاءاللہ ہم کتاب نکاح کا الباب الثانی پڑھتے رہیں گے اور آگے ہم المسالت الثانیہ پڑھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں سب لوگوں کا حامی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ